اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا کیا اتارا یہ آیت ندر بن ہارے سے ایک کافر تھا اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی حضور علیہ وسلم وہ قرآن لوگوں کو سناتے تو وہ کفار مکہ وہ لوگ جا کر ندر بن ہارے سے تصدیق کرواتے تھے پوچھتے تھے کہ یہ جو نازل ہوا ہے کیا ہے تو وہ کہتا تھا یہ تو قَالُوا أَسَاتِيرُ الْلَوَّلِينَ وہ کہتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں تو وہ پھر ان کو بتاتا ہے یہ تو پرانے کس ہیں جو مجھے بھی پتائیں میں بھی سنتا رہتا تھا میں بھی سنا سکتا ہوں ایک روایت تو یہ ہے اس آیت کے متعلق اور ایک یہ ہے کہ جب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں کو قرآن کریم کی آیات سنانے لگے تو انہوں نے کفار مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد عربی کی زبان تو بڑی شیری ہے جو بھی ان کے پاس بیٹھتا ہے فریفتہ ہو جاتا ہے تو اب لوگوں کو مکہ سے باہر بھی ان کی دعوت پہنچنے لگی ہے مکہ کے باہر کے لوگ بھی مکہ میں آ کر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تو انہوں نے مشورہ کر کے کچھ لوگوں کو راستوں میں بٹھا دیا کہ جو ہی وہ مکہ میں داخل ہوں تو انہوں نے پہلے ہی آپ کو ان لوگوں کو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورغلا دینا ہے دور کر دینا ہے تاکہ وہ مکہ میں آئی نہیں تو اس طرح کچھ لوگ تو وہیں سے واپس چلے جاتے وہ کہتے ہیں وہ تو جھوٹا شخص ہے جھوٹ بولتا ہے وہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں کوئی آسمانی کتاب شتاب کوئی بھی نہیں ہے ناؤزباللہ اس طرح دوخہ دے کر واپس بھی دیتے اور کچھ لوگ وہ یہ کہتے کہ اچھا آیا ہوں میں ایسے تو واپس نہیں جا سکتا مجھے میری قوم نے بھیجائے تو میں ان کو جا کے کیا کہوں گا کہ میں اس شخص سے ملے بغیر آگیا ہوں تو آپ کے کہنے پہ میں اسی یہی سے واپس چلا جاؤں جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تو پھر وہ مکہ میں آتا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا حضور سے پوچھتا جب واپس جاتا تو وہ پھر پوچھتے کیا باتیں ہوئی ہیں تو وہ کوئی قرآن کی آیتیں سناتا تو وہ یہی کہتے ہیں یہ تو پرانے قصے ہیں ہمیں بھی پتہ ہیں ہم بھی سنتے سناتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان لوگوں کو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس ایک دشمنی پیدا ہوگی تھی خار پیدا ہوگی تھی اس خار کے لئے وہ کہاں تک چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةً کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں دل برے ہو جائیں نا جی لوگ سگے بھائی کا بھی لحاظ نہیں رکھ کرتے بین ماں بیٹی کوئی لحاظ نہیں کرتے دل برے ہو جائیں اللہ تعالیٰ دلوں کی حفاظت فرمائے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةً کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں یہ جو گمراہ کرتے ہیں لوگ باہر سے پوچھنے کے لئے آتے ہیں یہ ان کو گمراہ کرتے ہیں تو رب نے فرمایا یہ کل قیامت کے دن یہ عرقتیں جو کر رہے ہیں یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو گمراہ کر رہے ہیں جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان کی وجہ سے اس راستے پہ چلے تو ان کا بوجھ بھی یہ قیامت کے دن اٹھائیں گے اللہ وَمِنْ أَوْزَارِ اللَّذِينَ يُدِلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور کچھ بوجھ ان کے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے ان کا بھی اٹھائیں گے اس سے پتا یہ چلا کہ جو بندہ کسی کو گمراہ کرتا ہے خود تو ہے ہی گمراہ اپنا تو گناہ اس نے اپنے سر لیا لیکن اس نے دیگر جس کو بھی غلط راستے پہ لگایا اس کی سزا بھی وہ بگتے گا اَلَا سَعَمَا يَزِرُونَ سُنْ لُو کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں اللہ اپنا بوجھ ہے وہ ہی برداشت نہیں ہوگا کچھ دوسروں کا بھی اٹھا لیا ان کو کون سمالے گا قیامت کا منظر تو ایسا ہوگا کہ بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا کہ مجھے کوئی دے دے دوست ماں باپ بین بھائی سب کے پاس جائے گا مگر اُس وقت دارشک ماں باپ بین بھائی بیٹے سب سے بھاگ رہا جو بھئی جو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کتنا برا بوجھ ہے ایک تو اپنا بوجھ ہے وہ اپنے ہی گناہ ہلکے نہیں ہوتے بندہ دوسروں کو بھی گمراہ کر کے دوسروں کو بھی بیکا بیکا کے ان کو بھی غلط راستے پہ لگا کے ان کا بوجھ بھی اپنے سر ڈال لے ہیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے قد مکر اللہزین من قبلہم بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا انبیاء علیم السلام کے ساتھ وہ ان انبیاء علیم السلام کو بھی تنگ کرتے رہے ستاتے رہے فَأَتَ اللَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَائِدِهِ فَخَرَّ عَلِيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ تو اللہ نے ان کی امارت کی بنیاد کو جڑ سے اکھیڑ پھینکا تو ان کی چھت ان پر گر پڑی اللہ اکبر ان کی چھت ان پر گر پڑی اس کے متعلق روایت میں آتا ہے گزشتہ واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ نمرود بن کنان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زمانے میں تھا نمرود چار سو سال تک اس نے بادشاعت کی تھی ٹوٹل آٹھ سو سال کی ہے چار سو سال تک تو اس نے سکون کے گزارے چار سو سال عذاب کے گزارے تھے اس نے ایک امارت بنوائی تھی جو ساڑھے سات ہزار فٹ بلند تھی ساڑھے سات ہزار فٹ دنیا میں میرے خیال میں سب سے بڑی امارت اسی کی ہوگی آج کل دنیا میں ساڑھے سات ہزار فٹ بلند امارت کوئی نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے جو آج بلدنگیں لوگ بنا رہے ہیں ان سے پہلے بنانے والے وہ زیادہ شاہکار بناتے تھے ہم سمجھے کہ یہ دنیا کی جو رونکے ہیں بس یہ ہی ہیں ہم سے پہلے نہیں تھی گزشتہ تاریخ پڑھے وہ ہم سے کئی گناہ آگے تھے انسان سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں کر رہا کل میں نے عرض کی تھی مسجد میں کالینیں بچھاتے ہیں تو پہلے زمانے میں بھی تھے بادشاہوں کے لئے کالینوں کے فرش بچھائے جاتے تھے ان پہ وہ چل کر جاتے تھے یہ تو اللہ کے نبی نے سادگی اپنائی کہ ان چیزوں کو اپنایا ہی نہیں ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں ہی نہیں تھیں ایران اور کسرا کے بادشاہوں کے کس سے پڑھیں ان کی کہانیوں ان کے واقعات پڑھیں کتنے شہانہ تھاٹ باٹ سے رہتے تھے سب کچھ شہانہ تھا مگر ہمارے نبی نے سادگی کو پسند کیا ہے آپ بھی آگے بڑھیں ہر بات پہ صرف میلاد پہ نبی کا زمانہ یاد آتا ہے ہر بات پہ یاد کریں کھائیں تو نبی کا زمانہ یاد کریں پہنیں تو نبی کا زمانہ یاد کریں گھر بنائیں تو نبی کا زمانہ یاد کریں سفر کریں تو نبی کا زمانہ یاد کریں مزہ تو جب آئے نا صرف میلاد پہ نبی کا زمانہ یاد آ جاتا ہے باقی بلا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا آپ لوگوں کو بہکا رہے ہیں خدا کے لئے ایسا نہ کریں نہ اپنی آخرت برباد کریں نہ دیگر بھولے بھالے مسلمانوں کی جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بچارہ تو نبی کا نام سن کے بہک جاتا ہے نا کہ نبی کے زمانے میں نہیں ہوا وہ تمہاری بات سن کے نہیں وہ نبی کا نام سن کے بہک جاتا ہے تو تم نبی کا نام لے کر ان کو مت بہکاؤ باقی جتنے ہزاروں کام کر لیتے ہو شریعت کی روح میں تو شریعت کی روح میں ایک میلاد بھی آ جاتا ہے وہاں نبی کا زمانہ یاد کر کے لوگوں کو دوخہ مت دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے تو اس زمانے میں بھی جی لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی بنیادوں کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکا اور ان کی اوپر گرا دیا نمرود نے ساڑھے سات ہزار فٹ امارت بنائی تھی تو رب کائنات نے اس امارت کو ان کی اوپر گرا دیا وہ اس کے نیچے دب کر مر گئے تھے اس کے جو مزدور وغیرہ جو کام کاج کرنے والے تھے وہ لوگ ورنہ نمرود جو تھا چار سو سال تک اس نے حکومت کی بڑے سکون سے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر اس کی ناک میں گسیڑ دیا چار سو سال تک وہ مچھر اس کے دماغ میں گد گدی کرتا رہا اللہ حکم اس کے دماغ کو نوشتا رہا کتنی نہیں چار سو سال تک تو اس سے ایک بات تو یہ بھی پتا چلی دنیا کی سب سے لمبی عمر والا مچھر وہ تھا جو نمرود کے سر میں تھا اللہ حکم مچھر تو اتنی لمبی اس کی عمر ہوتی نہیں وہ تو خون پیتا اس کا پیڑ بھراد وہ بچارہ گیا مر گیا مچھر کی اتنی لمبی عمر نہیں ہوتی چار سو سال تک وہ اس کے دماغ میں گسا رہا پہلے بادشاہ سلامت بادشاہ بنے رہے تو اب بادشاہ کے دربار میں جو بھی آتا جوتے رکھے ہوئے تھے لوگوں کو حکم تھا کہ اس کے سر میں جوتے مارے اس کو سر میں جوتے لگتے تھے سر میں ٹھوکر لگنے کی وجہ سے مچھر تھوڑا رک جاتا تھا وہ جب جوتہ ہٹتا تھا وہ پھر خرچتا شروع کر دیتا تھا اس کو تکلیف ہوتی تھی چار سو سال تک اس زلت کی زندگی اس نے بسر کیے اللہ کے انبیاء کے ساتھ تماشے کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے آج بھی اپنے نبی کے ساتھ وفا کریں دھوکہ مت کریں جدر اللہ کے نبی کا راستہ ہے جس طرف اللہ کے نبی کی محبت ہے وہ راستہ اختیار کریں اور عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں کی انہیں خبر نہ تھی بندہ تو بے پرواہ ہو جاتا ہے میں نے اتنی پکی بلڈنگ بنا دی ہے اب کوئی پرواہ نہیں گر نہیں سکتی اس میں رہوں گا زلزلہ آیا تھڑا کسی کے اندر دفن جا میں نے سنے ایک وہ بیری جہاز اس کا بڑا پیارا نام سا ٹائٹینک ٹائٹینک میں نے سنا کہ جس نے وہ بنایا تھا نا اس کو حرور تھا کہ یہ سمندر کا سینہ چیرتا ہوا جائے گا اب تو یہ برباد نہیں ہو سکتا اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا پہلے ہی چکر میں رب نے اس کو سمندر میں فنا کر دی جا کام جو بھی کریں کریں لیکن بروسہ اللہ پہ کریں اس سے عقیدہ مت توڑیں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جتنے اچھے کام کریں بڑے سے بڑے کام کریں لیکن رب کے سامنے آئیزی ہو کہ مولا میں نے کیا ہے میری افاظت تو ہی فرمائے گا رب نقصان نہیں دیتا جو رب کے مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے رب اس کی گرف فرماتا ہے کہ آپ پھر مجھ سے مقابلہ کر رہے ہیں اللہ رب سے کون مقابلے کر سکتے ہیں یہ رب کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے تھوڑی بہت بندے کو اپنے رب سے کبھی اکڑنا نہیں چاہیے رب کے سامنے جتنے میں اچھے اچھے کام کریں ہمیشہ دل میں آئیزی انکساری رہیں کہ مولا میں غریب ہوں مجھے معاف فرمائے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ آئیزی سے پیش آئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ آئیزی سے شفقت سے محبت سے حسن سلوک سے پیش آئے اس خوف سے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے اپنے رب کو راضی رکھیں پھر قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے اس وقت فرمائے گا فرشتوں کے ذریعے ان سے کلوایا جائے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جگڑتے تھے تم نے جو خدا گھڑ رکھے تھے میرے مقابلے میں کہاں ہیں اب بتاؤ ان کو ظلیل و رسوا کرنے کے لئے ایک تو عذاب میں مبتلا ہوں گے دوسرا اب جب ان سے پوچھا جائے گا جب بندہ کوئی غلط کام کر بیٹھا ہو اس سے پوچھا جائے کہ اب بتاؤ اب یہ کیا ہے تو وہ اور زیادہ شرمندہ ہوتا ہے بھئی میں نے تو غلطی کی تھی تو ان کو مزید شرمندہ کرنے کے لئے ان سے کہاں جائے گا مزید رسوا کرنے کے لئے کہ لاؤ وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم کہتے تھے یہ کریں گے وہ کریں اب کر کے دکھائیں وہ لوگ کہیں گے جن علم دیا گیا بے شک آج کے دن رسوائی اور برائی یعنی عذاب کافروں پر ہے علم والے یعنی انبیاء علیم السلام اس وقت کہیں گے کہ آج کافروں تمہیں پتا چلے گا تم نے دنیا میں ہمیں ستا کے رکھا ہم تمہاری منتیں کرتے رہے کہ اللہ کو مان لو تمہاری آخرت کیلئے بیمار بھی کتنا عجیب ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے سے گبراتا ہے ڈاکٹر سے دور رہتا ہے حالانکہ ڈاکٹر نے تو اس کی بیماری کا علاج کرنا ہوتا ہے تو انبیاء علیم السلام کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے کہ وہ تو مخلوق کا علاج کرتے ہیں اور مخلوق ان سے بھاگتی ہیں آخری آیت سمات فرما لیجی جی آج کی اللہزین تتوفاہم الملائکت ظالمی انفسہم وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنا برا کر رہے تھے کفر اختیار کر کے شرک اختیار کر کے بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے نا جو بھی غلطی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ ہی ظلم کرتا ہے اپنا ہی برا کرتا ہے علامہ اکبار رحمت اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جی فرماتے ہیں اپنے ہی مند میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا نہ کر بھائی میری فکر نہ کر اپنی فکر کر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا میرا خیال نہیں رکھتا نہ رکھ اپنا تو رکھ اللہ کے بندے میرے ساتھ برا کرے گا تو کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا کسی کے ساتھ برا کرائے گا تو کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا اپنی جان کی فکر کر لوگوں کو چھوڑ دے چل بس چھوڑ دے لوگوں کے ساتھ بھلا نہیں کرتا نہ کر اپنے ساتھ کر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے اپنے سر پہ کرتا ہے اپنے اوپر ڈالتا ہے حضرت Levi رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے فرمایا نہیں پوچھا گیا آپ نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے فرمایا نہیں پوچھا گیا جی وجہ قرآن کی آیت پڑی فرمایا جو اچھا کرتا ہے وہ اپنے لئے کرتا ہے جو برا کرتا ہے وہ اپنے لئے کرتا ہے میں نے اچھا کیا تو وہ میرے لئے تھا اگر کسی کے ساتھ برا کیا تو وہ بھی میرے سر پہ ہے اچھا یا برا تو ہمارے اپنے لئے ہیں اب ہر بندہ خود سوچ لے کہ مجھے اچھا کیا کرنا ہے برا کیا کرنا ہے فَأَلْقَوُ السَّلَمَةُ مَا كُنَّا نَعْبَلُ مِن سُوِن اب صلاح ڈالیں گے ہم تو کچھ برا ہی نہ کرتے تھے ہاں اب آئیزی انکساری کریں نہیں مولا ہم نے تو کچھ شرک نہیں کیا ہم تو تیار تھے ماننے کے لئے مولا نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہم تو بڑے نیک پارسا تھے اللہ حبار فرشتے ان سے کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ بے شک خود جانتا ہے تم جو کچھ کرتے تھے تم نے جو کچھ کیا ہے نا اللہ کو پتا ہے اب چلو آگے اب بتانا رب کی بارگاہ میں ہیں جی زندگی کے آخری سانس تک انسان کے پاس مولت ہے مرنے لگا نہ پھر کوئی مولت نہیں ہے رب سے دعا کریں کہ اللہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دے دے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے سیدھے گا